آپ تک پہنچا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اثنات کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے میں بھی حضور کا نوکر ہوں آپ بھی حضور کے نوکر ہیں لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا آتا ہے ان کے والد تھے حضرت ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں حضور جب حجرت فرما کہ مدینہ تشریف لائے نہ تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کہ حضور کی خدمت میں چلی گئی اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے کوئی گھر کا سودہ سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے کبھی انس کہتے کبھی انیس کہتے کبھی یازل او زنین او دو کانوں والے کبھی یوں پیار کرتے کہتے ہیں ایک بوٹی تھی نمکین رہا تو میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا اس بوٹی کا نام حمزہ تھا حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ حضور مجھے ابا حمزہ کہہ کے بھی پکارتے انیس بھی کہتے انس بھی کہتے اور مجھے یازل او زنین او دو کانوں والے یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے حضور بڑی محبت کرتے دس سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کیا ہے اور کہتے ہیں دس سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو بس مجھے پیار ہی کیا ہے جو کہ رحمت اللہ العالمین جو ہیں اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا حضرت انس کے لفظ سنیے جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے فَعَمِدَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمِ اِلَا تَمَرٍ وَسَمْنٍ وَعَقِتٍ تو میری ماں اممِ سُلَيْم نے کچھ خجوریں کچھ گھی اور کچھ پنیر دے کر اس کا حلوہ تیار کیا فَصَنَعَتْ حَيْسًا ایک حلوہ تیار کیا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ اور ایک برطن میں ڈال کر کے فَقَالَتْ فَرْمَایَا يَا عَنَسْ اِذْحَبْ بِحَاذَا الْا رَسُولِ اللَّهِ یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ یہ حضور کے پاس لے جاؤ اچھا کہتے ہیں کہ فَقُلْ اور ساتھ حضور سے کہنا بَعَسَتْ بِحَاذَا الْا اِلَيْكَ اُمِّ حضور یہ حلوہ میری ماں نے بیجا ہے یہ حلوہ میری ماں نے بیجا ہے حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رکھ کر کے سنتے رہے بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا عبی میں گزرا تھا میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے تو حضرت عبی بن قاب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا عالی حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور عجر کو ضائع کر دیتا ہے لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو عجر ضائع نہیں ہوتا جل دورہ ہو جاتا ہے اس لئے حضرت عبی بن قاب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوار سوار کے پڑھتا حضرت عناس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بیجائے چونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے جا کہا السلام علیکم وہ دروازے پہ کھڑا تھا سن لیا حضور آئے ہوں تو پتا نہ چلا ہو کے کون آیا ہے اب اس نے موہ کے اندر کہا آواز کو اونچا نہیں کیا حضور نے پھر کہا السلام علیکم تو حضور علیکم نے جب کہا تو اس نے پھر چھپکے سے کہا واہ علیکم السلام پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم تو اس نے پھر چھپکے سے واہ علیکم السلام کہا اور حضور کی عادت تھی تین مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے حضور فرمایا میں نے تو تین مرتبہ سلام کہا تھا تو حضور کی بارگاہ میں ارز کی حضور میں نے تینوں بار جواب دیا تھا لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہے اگر میں پہلی مرتبہ علیکم سلام کہہ دیتا تو آپ دوسری دو مرتبہ تو نہ کہتے تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں حضرت انس کی مانیں اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں تو کہا کے جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے وحیہ تکریو کا سلام اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی آپ کو سلام بھی کہتی تھی کتنا خوبصورت انداز حضرت جنس کی والدہ کا ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں میں عمرے پہ آزد ہوا تو میں ارپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا لیکن امہ جی کا انداز اتنا مٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنا لگے جا کے سرکار نے میرا سلام علیکم دے دینا تو حضرت انداز کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انداز کی ماں نے بھیجا ہے اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُوا اِنَّا حَازَ لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ اور کہنا حضور یہ ہمارے طرف سے تھوڑا سا نظرانہ ہے قبول کر لو یہ زیادہ نہیں ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے اس کو قبول کر لو کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فَزَحَبْتُو فَقُلْتُو میں حاضر ہوا جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا تین باتیں ماں نے کہی تھی ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجائے دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا فَقَالَ دَاهُ حضور میں فرمائے رکھ دو سُمَّا قَالَ پھر کہا اِذْحَبْ فَدُوْ لِي فُلَانَنْ وَفُلَانَنْ وَفُلَانَنْ پھر فرمائے اٹھو فلان کو بلالاؤو فلان کو بلالاؤو فلان کو بلالاؤو رجالا سم ماہم حضور میں بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلان کو بھی بلا کر کے لاؤو فلان کو بھی بلا کر کے لاؤو اور پھر فرمایا اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دیا کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کر لاؤ اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کوئی ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں چلا فَدَعُوتُ مَنْ سَمَّا وَمَنْ لَكِتُو جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے فَرَجَاتُو فَائِزَ الْبَیْتُ غَاسُنْ بِعَلِهِ کہتے جب میں واپس پلٹانا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے حجوم سے بھرا ہوا تھا یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سواتے بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں میاں آج کیا ہے جی آج میں نے شادی پہ جانا ہے یار جس کو منسٹر بلائے جس کو ایم پی اور ایم میں نے بلائے وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائی کہ آج فلان گھر میری دعوت ہے پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے اچھا تابی نے جس نے حضرت جنس سے روایت سنی اس نے کہا فَقُلْتُو لِهْنَسْ میں نے انس سے کہا لوگ تھے کتنے جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے حضرت جنس کہنے لگے تین سو کے قریب ہوں گے لوگ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا اور جب واپس آیا تو تین سو لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت جنس کہتے ہیں فَرَعَتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَ يَدَهُ الَا تِلْكَ الْحَيْسَ کہ حضور نے اپنا دستِ برکت اس پیالے پر رکھ دیا اس حلوے پر اپنا دستِ شفا دستِ نور دستِ برکت دستِ رحمت اس پیالے پر رکھ دیا اور وَتَقَلَّمَ بِمَاشَاءَ اللَّهُ اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا ہاتھ رکھا کھانے کو سامنے رکھا اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی اللہ حکم اب کوئی زد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے اس کی برزی لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا ہاتھ بھی رکھا اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور میں اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا سُمَّ جَعْلَ يَدُ أَشْرَةً أَشْرَةً يَاقُلُونَ مِنْهُ فرمایے دس دس آتے جاؤں دس دس آتے جاؤں دس دس لوگ آتے گئے وَيَقُولُو اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے لہوم ان کو اُسْقُرُ اسْمَ اللَّهِ وَلْيَاقُلْ کُلُّ رَجُلِ مِمَّ يَلِيْهِ کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے قَالَ فَآَقَلُو حَتَّى شَبِو کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے فَخَرَجَتْ تَعِفَةٌ وَدَخَلَتْ تَعِفَةٌ ایک گرو جاتا دوسرا آجاتا حَتَّى أَقَلُو کُلْ لُهُم یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا قَالَ لِيْا عَنَسْ عِرْفَةٌ حضورﷺ نے مجھے کہا عَنَسْ جب سب لوگ کھا چکے تو حضورﷺ میں عَنَسْ پیالہ اٹھا لو یہ برطن اٹھا لو فَرَفَاتُو کہتے ہیں میں نے وہ برطن اٹھا لیا اب آگے حضرت عَنَسْ کی سنیئے کہتے ہیں فَمَا عَدْرِ حضرت عَنَسْ کہتا ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آگئے اس کو امام بخاری نے بیان کیا اللہ علیہ وسلم قَالَ لِيْا عَنَسْ قَالَ قَالَ مُسْطَفَان قَالَ مُسْطَفَان